دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں بھارت اور سٹوڈیا کے بیچ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں آج پانچویں دن کا خیل خیلا گیا لیکن اس سے پہلے دوستو چار دن کے خیل کے انت تک ٹیم انڈیا چالیس اوہر میں تین وکٹ کی نقصان پر ایک سو چونسٹ رن بنا پائی تھی جہاں دوستو اب بھی ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے دوستو اسی رنو کی ضرورت ہوتی ہے اب پانچویں دن کے خیل میں اگبار فرس سے بلے بازی کرنے کے لیے اجنگ کے رہانے اور وراد کولی کی جوڑی میدان پر اترتی ہے لیکن شروع سے ہی دوستو اسٹلین گینباز بولینڈ اور پیٹ کمیز کافی کفائی تھی اور بہترین گینبازی کر رہے تھے حالانکہ چوالیس میں اوہر میں رہانے کے بلے سے ایک اور چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اوہر آل دیکھا جائی تو اسٹلین گینبازی ایک نمبر تھی جس کی وجہ سے دوستو اب سینٹالیس میں اوہر میں بولینڈ نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے خبتان وراد کولی کو اسٹیو سمیت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا اور وراد کولی کا بڑا وکیٹ حاصل کیا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا کافی حیران رہے گئی وراد کولی انپچاس رن بنا کر پاویدینڈ لوڑ گئے اسی اوہر میں دوستو بولینڈ نے ٹیم انڈیا کو ایک اور بڑا جھٹکا دیا بولینڈ نے روینڈ جڑیچا کو بھی الیکس کیری کی ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا روینڈ جڑیچا تو اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے لیکن نئے بھلے باز سرکر بھرت نے شاندار چوکے کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا اب میدان پر سرکر بھرت اور اجنگ کی رہانے موجود تھے اجنگ کی رہانے پر اب بھی ٹیم انڈیا کی امیدیں برقرار تھی جہاں دوستو باونوے اوہر میں بھرت نے ایک اور چوکا جڑ دیا تو وہی پر رہانے کے بلے سے بھی شاندار چوکے دیکھنے کو مل رہے تھے پچپنوے اوہر میں اجنگ کی رہانے نے ایک اور چوکا جڑ دیا ہر اوہر میں اجنگ کی رہانے چوکا لگانے کا پریاز کر رہے تھے لیکن ستاوروے اوہر میں مچل سٹارک نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے اجنگ کی رہانے کو الیکس کیری کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا رہانے چھالیس رنوں کی شاندار پاری خل کر چلتے بنے اگلی ہی اوہر میں نیتھن لائن نے لارڈ شادل تھاکور کو بھی الپی ڈاوٹ کروا دیا اور شادل تھاکور بھی اپنا خاتہ نہیں کھول پائے اب وکٹوں کی جھڑی سی لگ گئی تھی اگلی ہی اوہر میں مچل سٹارک نے اومیش یادو کو بھی الیکس کیری کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا اور اومیش ایک رن بنا کر چلتے بنے حالانکہ محمد شمی کے بلے سے چوکا تو دیکھنے کو ملا لیکن اگلی ہی اوہر میں نیتھن لائن نے سرکر بھرت کو کورٹ اینڈ بولڈ کر دیا جی ہاں اور اسی کے ساتھ سرکر بھرت بھی 23 رن بنا کر چلتے بنے اب ٹیم اڈیا اپنی اولورڈ کی گھار پر آن پہنچی تھی خطاب اسٹلائی ٹیم نے جیت لیا اسٹلائی ٹیم نے اس مقابلے کو 209 رن کے بڑے انتر سے جیتا تو وہی پر ٹیم اڈیا کو بری طرح سے خار کا سامنا کرنا پڑا دوستو ایسے میں ٹیم اڈیا کے اس قراری خار پر دوستو آپ کون سے پلئرز کو ذمہ ٹھیرانا چاہتے ہو کن خلالیوں کی وجہ سے ٹیم اڈیا کو خار کا سامنا کرنا پڑا وہے کون سے ذمہ دار خلالی ہیں اس کا نام آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں